ہائی فرنڈز آج میں آپ کے لئے ایک ایسی انفرمیشن لے کے آیا ہوں جس میں آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کرمنل کیس چل رہا ہے تو وہ کس سٹیپ پہ ہے اور آپ کو اس سٹیپ کے اوپر کیا کام کرنا ہے دیکھیں اس طرح کی جانکاری کا آپ کے پاس ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جب بھی آپ کوٹ کے اندر جاتے ہیں اور کرمنل ٹرائل کو فیس کرتے ہیں تو آپ کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ کوٹ کے اندر چل کیا رہا ہے جو آپ کے وکیل صاحب آپ کو بتائیں گے وہی آپ کو ماننا پڑے گا تو آج میں آپ کو کرمنل کیس کے پورے ٹرائل کی جانکاری دوں گا کہاں سے کرمنل کیس شروع ہوتا ہے اور کہاں پر وہ ختم ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب بھی ہم کرمنل کیس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے بات ہوتی ہے کرمنل ٹرائل کی تو اس میں سب سے پہلے آئی گی کمپلینٹ اب دیکھیں دوستو کمپلینٹ جو ہوتی ہے جب بھی کسی پرسن کے خلاف کوئی کرمنل آفینس ہوتا ہے تو وہ اس کی کمپلینٹ پولیس تھانے میں درج کراتا ہے جب بھی وہ پولیس تھانے میں کمپلینٹ درج کرائے گا تو اس کی جو کمپلینٹ ہے وہ سیکشن 154 CRPC کے انترگت درج ہوگی آج میں پوری جانکاری جو دے رہا ہوں وہ سیکشن 154 CRPC سے آگے کی دے رہا ہوں اس کی علاوہ اگر پولیس اس کی FIR درج نہیں کرتی ہے تو وہ 156 کی کمپلینٹ کوٹ کے اندر درج کر سکتا ہے اور ایک FIR کے علاوہ اور جو cases ہوتے ہیں جو اس کو ملتے ہیں non-cognizable report جو جاتے ہیں 155وں کے اندر تو آج کے اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے FIR کے بارے میں جو ہے 154 CRPC سے related تو اب یہ procedure کہاں سے شروع ہوتا ہے تو دوستو جب بھی کوئی کمپلینٹ دیتا ہے سب سے پہلے اس کی کمپلینٹ جو درج ہوئے گی پولیس تھانے میں FIR جو کنورٹ ہوئے گی وہ ہوگی 154 CRPC کے اندر اگر آپ FIR کے front page کھولیں گے تو اس میں لکھا ہوتا ہے FIR under section 154 CRPC اب یہاں پر کیا ہوگا پولیس اس FIR کے اندر inquiry کرے گی اب inquiry کرنے کے بعد پولیس نے دیکھنا ہے کیا اس case کے اندر کیا اس offense کے اندر person کو arrest کرنے کی ضرورت ہے اگر اس کو arrest کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو arrest کیا جائے گا اور section 57 کے انترگت چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو magistیٹ کے سامنے پرستود کرا جائے گا تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا section 57 CRPC کے انترگت چوبیس گھنٹے میں magistیٹ کے سامنے اس کو پیش کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا دوستو اس کے بعد جو section use ہوتا ہے جو ہمارا stage آتا ہے وہ آتا ہے bail کا اب person arrest ہو گیا ہے تو اس کی bail اس کو لگانی ہے اب یہاں پر arrested person کے لیے دو طرح کی bail وہ apply کر سکتا ہے regular bail کے اندر یا تو وہ before magistیٹ کرے گا یا پھر وہ before session court کرے گا اس کے لیے میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے کس طرح کے cases کو آپ magistیٹ کے سامنے bail لگائیں گے کس طرح کے cases میں آپ session court کے اندر bail لگائیں گے اب یہاں پر جو regular bail کی بات کرتے ہیں section 437 bail before magistیٹ اور section 439 bail before session court offense کے حساب سے decide ہوگا کہ آپ کی جو bail ہے وہ 437 میں جائے گی یا 439 میں جائے گی اور یہاں پر اس کو bail ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے یہ court کا discretion ہے پولیس پورے case کو investigate کرے گی اور اپنی final report submit کرے گی section 173 CRPC کے انترگت court کے اندر اب یہاں سے دوستو پولیس کا کام ختم ہوتا ہے اور یہاں پر پولیس نے اپنی final report court کے اندر submit کر دی اور یہاں سے آپ کا court کا trial شروع ہوتا ہے یہاں تک section 154 سے لے کر کے section 173 تک جو سارے section دیے گئے ہیں وہ arrest سے لے کر کے bail سے لے کر کے اور پولیس investigation کے اور اس کی charge sheet file کرنے کے ہیں اس کے بعد court کا procedure شروع ہوتا ہے اب یہاں پہ جب وہ charge sheet file کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے آپ پر ایک چیز اور دی ہے section 169 CRPC اب پولیس investigation میں find out report کرتی ہے کہ اس پرسند کا تو کوئی roll ہی نہیں ہے اس نے تو یہ crime کریا ہی نہیں ہے پولیس کی investigation میں نکلت کے آتا ہے تو پولیس کیا کرے گی close report file کرے گی section 169 CRPC red with section 173 CRPC کے انترگت تو یہاں پر یہ case ختم ہو جائے گا conclude ہو جائے گا لیکن اگر charge sheet کے اندر پولیس اس کو charges اس کے لیے لگاتی ہے کہ اس پرسند نے crime کر آیا investigation میں اس کے against material نکل کر کے آیا ہے تو یہاں پر اب اس کے بعد جو آگے کی proceeding ہوگی یہاں پر plea bargaining کی ایک proceeding شروع کر سکتے ہیں مطلب جو person جس کو اس case کے اندر accuse کرا گیا ہے وہ court کے سمکھ جا کر کے کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور میں court سے plea bargaining کرنا چاہتا ہوں مطلب اپنے جس offense کے اندر میں نے crime کیا ہے میں وہاں پر جا کر کے court کے سمکھ ایک application لگا کر کے اپنی سجا کو کم کرانا چاہتا ہوں اور plea bargaining کی application لگائیں گے 265 CRPC کے اندرگرد اب یہاں پر اگر plea bargaining کی application دو کام ہو سکتے ہیں plea bargaining کی application میں یا تو اس کی application success ہوگی یا پھر وہ failure ہوگی مطلب کیا ہے plea bargaining کی application میں یا تو court اس کی plea bargaining کی application کو مان کر کے plea bargain کر کے اس کے offense کو ختم کر دے گی اور وہاں پر جو بھی اس کو سجا دینی ہے دے دے گی یا پھر وہ plea bargaining کی proceeding failure ہو جائے گی یا پھر وہ plea bargaining کی application نہیں لگاتا ہے تو trial آگے چلے گا اگر plea bargaining کی application اس کی success ہوتی ہے تو یہاں پر court judgment دے دے گی اور case کو یہاں پر ختم کر دے گی تو اگر plea bargaining کی application success نہیں ہوتی ہے plea bargaining کی application failure ہوتی ہے یا پھر plea bargaining کی application لگائی نہیں جاتی تو وہاں پر جب court کے سمکش وہ final report آئے گی تو court نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ کیا یہ summary trial ہے یا پھر یہ warrant trial ہے تو decide ہو جائے گا اور court یہاں پر case کے حساب سے یا ہے تو summary case چلائے گی یا پھر warrant case چلائے گی اب اگر مان لیجیے وہ summary trial ہے summary case ہے تو کیا ہوگا سب سے پہلے court under section 251 CRPC کے انترگت substance of acquisition لے گی court decide کرے گی کیا یہ جو charges کے اندر آئے ہیں جو اس کی investigation میں نکل کے آیا ہے کیا اس charges کے against اس کے اوپر case چلے گا اور اگر وہ warrant case ہے تو under section 240 CRPC framing of charge ہوگا charge کو frame کیا جائے گا یہاں پر court decide کرتی ہے کہ اس person کے against کیا کیا offense بنتے ہیں اور اس کے اندر کس کس offense کے اندر اس کے خلاف trial کو چلایا جائے اب یہاں پر دوستو بہت important چیز ہے اب جب 251 کا acquisition decide ہوتا ہے تو court state away بھی conviction کر سکتی ہے اگر وہاں پر person اپنا offense کے against acquisition جو دیتا ہے وہ مان لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ crime کیا ہے تو وہاں پر court اس کو convict کر کے under section 252 اور 253 CRPC convict کر کے اس کو jail میں بھیج دے گی یا جو بھی اس کے خلاف fine لگتا ہے وہ fine لہا کر کے اس کو چھوڑ دے گی اور اگر وہ particular اس کے اندر guilt نہیں مان رہا ہے تو وہاں پر evidence لیا جائے گا court کا سب سے پہلے evidence جو ہوگا وہ prosecution evidence ہوگا under section 254 CRPC اب یہاں پر پورا ایک procedure ہے یہاں پر سب سے پہلے evidence جو ہوتا ہے prosecution کا ہوتا ہے اور اس کے پاس defense کا evidence ہوتا ہے اور evidence کے لیے میں نے different video بنایا ہے کہ evidence کس طریقے سے کرا جائے prosecution کس طریقے سے evidence پہلے chief examination کرتی ہے پھر cross examination ہوتا ہے their after defense کا chief ہوتا ہے اور اس کے بعد cross examination ہوتا ہے اور اگر وہ warrant trial ہے تو اس کے اندر evidence prosecution evidence جو ہوگا under section 274 274 اور 275 کے انترگت ہوگا اب یہاں پر جب evidence record ہو جائے گا تو یہاں پر statement ہوگی under section 313 یہ 313 کی statement چاہے وہ summary trial ہو چاہے وہ warrant trial ہو دونوں میں ہوتی ہے یہاں پر statement of accused لیا جاتا ہے کہ accused کا اس particular offense کو لے کر کہ کیا کہنا ہے کیا اس کا defense ہے court یہ record کرتی ہے اور thereafter جب سارے evidence record ہو جاتے ہیں defense کے prosecution کے final arguments ہوتے ہیں دونوں طرف کے چاہے وہ prosecution کے advocate ہیں وہ اپنے argument دیں گے اور جو defense کے advocate ہیں وہ اپنے argument دیں گے ان بہت cases چاہے وہ summary trial ہے چاہے وہ warrant trial ہے اور last میں judgment accordingly پاس کرے گا judge اس کے اندر under section 255 sub section 1 in summary trial and under section 248 sub section 1 and 2 in warrant trial تو دوستو اس طریقے سے کسی بھی case کے اندر پورا trial چلتا ہے court کے اندر اور دھیان رکھئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے case کا کیا stage چل رہا ہے یہ جو information ہے میں نے آپ کو اس لیے دیئے تاکہ آپ کو ہمیشہ اگر آپ کوئی بھی criminal trial face کر رہے ہیں تو پتا رہے کہ آپ کس stage پہ criminal trial کے ہیں اور آنے والے سمیہ میں اس criminal trial کے اندر آپ کو کس طرح کے stage کو face کرنا ہے تو دوستو اگر آپ کا اس ویڈیو سے related کوئی بھی پرشن ہے تو comment box میں لکھئے میں آپ اس کانسا جرور دوں گا آنے والے سمیہ میں میں آپ کو اور بھی legal information دیتا رہوں گا چینل کو subscribe کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو share کیجئے safe رہے ہیں سوست رہے ہیں میں advocate یوگے شگر وال آپ کے سنیرے بھوشے کی کام نہ کرتا ہوں جائے ہن جائے بھارت طرح